بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویڈ سونیا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفین سے ہوں گے اور اسی دعا کے ساتھ اسی رحمت بڑھ کر شروع کر کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو میں نے آج بنایا ہے اپنے پہن بھائیوں کے لیے مٹر پلاو تو بہت ہی مزیدار بنایا ہے یہ دیکھیں آپ لک دیکھیں کتنی مزیدار بنی ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں لیے ہیں دو بڑے سائز کے بریٹ کاٹ لیا ہے ٹوماٹر لیسن ادھرک اور ہری مرچ میں نے لے لیا ہے ایک لیمون لے لیا ہے لیمون کو ہم بعد میں دیکھیں گے اور ایک کلو میں نے نئے چاوال لے لیے ہیں اسی سال جو چاوال آئے ہیں وہ میں نے لیا ہے پرانے چاوال نہیں ہے تو باقی جو چاوال میں ٹوماٹر میرچ شری اور اس کا ہم بنا لیں کے ساتھ چیزوں کا پیسٹ تو ادھر میں نے اکڑا ہی رکھ لی ہے چوئلے پہ اور اس پہ میں نے ڈال دیا ہے آئیل آئیل کو اچھی طرح سے گرم کر کے اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں پیاد بریٹ کٹے ہوئے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے براؤن کلر دینا ہے اس کو براؤن یہ دیکھیں الحب دلالہ براؤن کلر جتنا ہمیں ریکوائر تھا جتنا چاہیے تھا وہ ہو چکا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے لیسن ادھرک اور ٹماٹر ہری میچ کا پیسٹ جو ہم نے اس کا تیار کر لیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے یہ مٹر پلاو بنانے کا صحیح طریقہ ہے کیونکہ مٹر کا بھی سیزن ہے اور چاول نئے چاولوں میں مٹر اگر بنائے جائیں تو بہت ہی لاجواب ٹیسٹ بنتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے یہاں ڈال دیا ہے آدھا کلو مٹر آدھا کلو ان کا ویٹ ہے چھلکوں کے بغیر آپ ایک کلو لیں تو پھر آرام سے آدھا کلو اس میں سے نکلاتے ہیں ایک کلو چاول اور آدھا کلو میں نے مٹر لیے ہیں تو اس میں ہم نے جو ڈال دی ہیں ان کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تو نمک ایڈ کریں گے جی اس میں ایک چا مچ تھوڑا سا اوپر اتنا دردری لال مرچ ایک چا مچ لال مرچ پاورڈر ایک چا مچ اور حلدی ہاف ٹی سپون اور یہاں جائے گا جی زیرہ اور کالی مرچ اور اس کے بعد جائے گا جی خوشک دینیہ پاورڈر پاورڈر نہیں ہے دردرہ سا ہے آپ چاہیں تو پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ساوت بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی تو ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تو اس میں تھوڑا سا پیانی ایڈ ہم نے کر لینا ہے کیونکہ اس کو ہم نے لگانا ہے دس منٹ تک کے لئے کور اسی پانی میں ہم نے اس کو کور دینا ہے تاکہ جو مٹر ہے ہماری وہ گل جائیں کیونکہ نئے چاول میں میں بنا رہی ہوں تو نئے چاول جو ہم جلدی بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دس منٹ کور لگانے کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے دہی دہی میں نے اس میں آڑ گیا ہے دو سے تین چمچ اور اس کو اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جب ساری بنائی وغیرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے میرے پاس تھا ایک کلو کا باول اس میں میں نے ڈبل پانی ڈالنا ہے دو باول ڈال دی ہیں میں نے پانی کے ایک باول تھا میرا کلو کا وہ میں نے اس سے پمائش کی تھی چاولوں کی اور یہاں پہ اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال لیں گے یعنی نمک چیک کر لیں گے کتنا ہے نمک بلکل بھی نہیں ہے تو یہاں پہ دو چمچ ہم اور ایڈک کریں گے اس میں تو بس اس کو ہم کور لگا دیں گے اور پانی کے بوائل ہونے تک اب ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں پانی ڈبلن لگیا اس میں ہری میرچیں درمیان سے بڑکٹی ہوئی لمبائی میں وہ اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو پانچ منٹ تک پکنے دینا ہے تو یہ دیکھیں جیال ہم دلوزہ پانچ منٹ پکنے کے بعد ہم اس میں چاول کر دیتے ہیں ایڈ ایک کلو چاول ایڈ کر دینے ہیں بگوکے رکھے تھے تقریب پندہ منٹ پہلے زیادہ دیر نہیں رکھنے ہیں نئے چاولوں کو کیونکہ یہ گل جاتے ہیں زیادہ سیرہ بن جاتے ہیں کی کی شیپ میں آ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے مکس کر دینا ہے ایک دفعہ سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور لگائیں گے تقریباً دس منٹہ کے لئے تیز آنچ پہ آنچ ہم نے تیز رکھنی ہے دس منٹہ کے لئے بلکل تیز رکھنی ہے اس کو کور دے دینا ہے اور دس منٹ کے بعد یہ دیکھتے ہیں یہ الحمدللہ الحمدللہ ابھی کچھے ہیں پکے نہیں ہیں ابھی تو اس کو ہم نے یہ دیکھیں اُلٹ لینا ہے پر اٹھا لینا نیچے سے اوپر کر دینا ہے ایک دفعہ اور آنچ ہم نے یہاں پہ دم والی کر دینا ہے دم والی آگ ہم نے نیچے جلا دینا ہے اور اس کو دم پہ مزید دس منٹ تک کے لئے بنانا ہے پکانا ہے دیکھیں آنچ میں نے کر دی ہے دم والی اور دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ کتنا فرق بڑھ چکا ہے تو چاول ہے ہمارے بلکل پک چکے ہیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ زبردست طریقے سے بن گئے ہمارے چاول یہ دیکھیں جی اکیلہ اکیلہ دانا ہے تو یہ دیکھیں اسی میرمنٹ کے ساتھ آپ نے چاول لینے ہیں اور اس کو ہم ڈیش آٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ مردار سی خوشبو جوا ہے مجھے ابھی سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ویڈیو کو چھوڑوں اور ابھی سے ان کو کھانا شکریہ کر دوں لیکن آپ کو بھی تو دکھانا ہے تو اوپر سے ہم لگا دیں گے اس میں ٹماتر گولد سائز میں کٹے ہوئے ایسے ایسے اور اس کے اوپر ہم لگا دیں گے لیمن لیمن بھی ایسے ہی بری کٹے ہوئے لگانے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ خوشبو بہت مزے کیا رہی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ملے موں میں تو آ رہا ہے پانی تو اس کے ساتھ رائتہ رائتہ یہ دیکھیں جی پدینے کے چٹنے کا پدینہ ڈالائے اس میں دھنیا رہا دھنیا اور ہری میٹس ڈالی ہے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ مجھ سے تو بلکل برداشت نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہے تو پلیز اس کو ٹرائی کریں اس ڈیس پی کو میرے جانے کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دیری اجازت میرے موں میں پانی آ چکا ہے تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ